اسلام علیکم موزز کی وطن حضرات اس طرح کی پیاری پیاری وڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینچوں کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ کو ہماری وڈیو سبسکر پہلے ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو پیش خدمت ہے زندہ صدیہ کا اپیسوڈ نمبر تھرٹی فور دفتن میری نظریں سامنے کی طرف اٹھ گئیں ہسپتال کے نیون سائن نظر آ رہے تھے یہ وہی ہسپتال تھا جہاں مجھے سنہ معصوم ملی تھی اور ایک چھوٹی سی کہانی نے جنم لیا تھا دفتن میرے ذہن میں ایک خیال آیا میں نے کہا کہ ایک اور روتی تم نے صبح کے بارے میں کچھ سوچا ہے صبح ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے پرندوں کے نگموں سے سجی ہوئی اجالہ زندگی جیسا اور پولس والوں کے بوٹوں کی دھمک موت کے فرشتوں جیسی میں نے بے توکے لہجے میں کہا تمہیں موت سے بہت ڈر لگتا ہے ہاں میں صدیوں پرانا بوڑا نہیں ہوں نوجوان ہوں امنگوں بھرا زندگی بلکہ مقتصر زندگی سے لطف اندوز ہونے والا مجھ پر تند کر رہے ہو نہیں ڈر ہے کہ تم مر جاؤگے تو اور کیا ہائے کتنے خوش نصیب ہو موت کتنی دل کا شید ہے اور اس کے بعد سکون ہی سکون کیسا لگتا ہوگا مرنے کے بعد فرشتے آچھی گرد سے وہ کٹ لگاتے ہیں کہ بس نہ جانے کیا کیا یاد آ جاتا ہے میرے بدل میں اس کی بکوا سے آگ لگ رہی تھی اور پھر وہ ہنس پڑی بہت غصہ آ رہا ہے کروتی صبح سے پہلے اس پارک سے نکل جانا ہے تم لطف لے رہی ہو یہ تمہاری دنیا ہے تمہارا شہر ہے اور میں اس دور کی مہمان ہوں تم میرے میزبان ہو جو سلوک چاہو مہمان کے ساتھ کرو آردو تو یہ تھی کہ اس مہزد مہمان کو پولس کے حوالے کر کے کہوں کہ لو سنبھالو اپنے مجرم اور جو سلوک اس کے ساتھ چاہو کرو لیکن لیکن اپنے دیس کی اپنے شہر کی پولس کو بھی جانتا تھا سب سے پہلے تو وہ میرا ہی حساب کتاب کرے گی اور کہے گی کہ مہمان اکیلہ کہاں جائے گا عالم بالا میں فرشتوں کو کہاں تکلیف دھو گے وہاں بھی تم ہی اس کی میزبانی کرنے کے لیے اس کے ساتھ جاؤ کیا سوچنے لگے کروٹی کی آواز نے مجھے چونکا دیا کچھ سوچ رہا ہوں مجھے نہیں بتاؤ گے بتایا تھا نہ وہ دوبارہ بتاؤ دن کی روشنی ہونے سے پہلے ہمیں یہ پارک چھوڑنا ہوگا کہا جائیں گے اس ہسپتال میں وہاں کیوں میں نے کچھ سوچا ہے آؤ اٹھو میں نے کہا اور وہ خاموچی سے اٹھ گئی اس ہسپتال میں میں واربوائی کی سیئے سے گھوما پھیرا تھا وہی سے ایک جگہ سے میں نے واربوائی کی وردی حاصل کی تھی مجھے یاد تھا کہ اس اسٹور سے ملحق سردکھانا تھا جہاں لاوارس مردے رکھے جاتے تھے اس جگہ مردہ گھر کا بور لگا ہوا تھا مردہ گھر میں نے سوچا اور پھر کروٹی نے کہا کروٹی ایک بات بتاؤ جو میں کہوں گا وہ کرو گی اب تک ایسا نہیں کیا وہ شکیٹی لجے میں بولی ٹھیک ہے آ جاؤ میں اسے لے کر ہسپتال کی طرح بڑھ گیا ہسپتال کے گیٹ پر کوئی پہرہ نہیں تھا مریض اور ان کے لواکین آ جا رہے تھے میں نے ایک سنسان جگہ منتخب کی اور کروٹی کو ساتھ اندر داخل ہو گیا اندر پہنچ کر میں نے انتہائی احتیاط سے تاریخ راستوں کا سفر اختیار کیا اور کسی نہ کسی طرح مردہ گھر تک پہنچ ہی گیا چونکرات کا آخری پہنچ چل رہا تھا اس لیے ہسپتال کے ملازمین بھی متحرک نہیں تھے سردکھانے کا سلائڈنگ دروازہ سامنے تھا کچھ فاصلے پر مردوں کا محافظ زمین پر پڑا خراتے بھر رہا تھا شکر ہے بابا جی آپ سو رہے ہیں ورنہ اندر داخل ہونے کے لیے آپ کے ساتھ بدتمیزی کرنے پڑتی میں نے دل میں سوچا کہ کروتی خموشی سے میرے ہر قدم کی پیروائی کر رہی تھی اور میں نے بہت بڑے سلائڈنگ ڈور پر طاقت صرف کی لیکن وہ ہاتھ کی معمولی سی کوشش پر ہی کھل گیا اندر سے انتہائی سرد ہوا کا جھونکہ باہر نکلا کروتی کو اندر آنے کا اشارہ کر کے میں اندر داخل ہو گیا اندر جدید قبرستان آباد تھا اسے شہر خموشہ میں مٹی کی قبر نہیں بلکہ انتہائی جدید اسٹیل کے ریک بنے ہوئے تھے جن کے اندر موت کا شکار ہونے والی اپنے قبر کے انتظار میں سو رہے تھے مدم سا بلب روشن تھا جس سے ماحول اور خوفناک ہو گیا تھا سب سے پہلے میں نے دروازہ بند کیا اور اس جگہ کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگا کہ کوئی اندر آئے تو آسانی سے چھپا جا سکے ایسی دو تین جگہیں مجھے نظر آ گئی اور میں نے اتمی نان کا سانس لیا اس کے بعد میں اسٹیل کے قبرستان کی ترمت وجہ ہوا میں نے ایک ریک با ایک بار گسیٹا اور اس میں انسانی جسم کے تین ٹکڑے رکھے ہوئے تھے جو ریک کے کھلنے بند ہونے کی وجہ سے بے ترتیب ہو گئے میں نے گہری سانس لے کر اسے بند کر دیا دوسری ریک میں ایک بھاری بدن کا مرد لیٹا ہوا باہر نظر آنے والی کسی بھی شخص کو گھور رہا تھا مگر اس کی زبان باہر نکلی ہوئی تھی مختلف انداز کے کئی مردہ جسم دیکھنے کے بعد ایک بدن پر میری نظر ٹک گئی یہ کوئی بھکارن عورت تھی ظہر ہے کہ لا وارس ہو گئے اور اس کے بدن پر اس کے اپنے ہی کپڑے تھے دوب سے جلسہ ہوا چہرہ سادہ سے نکوش خاص بات یہ تھی کہ اس کے بدن میں کوئی ٹوٹ پوٹ نہیں تھی غالباً دم گھٹنے یا دل کے دورے وغیرہ سے مری تھی میں کچھ دیر اسے دیکھتا رہا اور پھر میں نے کروتی کو آوا دی وہ پرخیا لہجے میں بولی ہوں تو دیکھ رہی ہوں ہاں میرے لیے نیت جربہ ہے وہ متاثر کن لہجے میں بولی میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا آؤ اسے نکالے کیوں وہ چونکر بولی ہاں اسے ریاک سے نکالے کیوں اور تمہیں اس کے بدن میں جانا ہے کیا بکواس کر رہے ہو وہ دو قدم پیچھے اٹھ گئی ہاں کروتی تم صرف مردہ جسموں میں داخل ہوتی ہو کسی زندہ انسان کو ہلا کرنے کی بجائے ایک مردہ جسم کیوں نہ اپلا لیا جائے میں تمہیں ٹپ دے رہا ہوں یہ جسم گال جائے تو دوسرا ایسا ہی بدن تلاش کر لیا جائے قروتی کچھ دیر خاموش رہی پھر گمبی لہجے میں بولی تم مجھ سے انتقام لے رہے ہو آلی کیوں یہ جسم منتخب کیا ہے تم نے ایک گندی بدی بدصورت بکارن تو تم حسینہ عالم بن کر کیا کروگی میں تمہیں اپنے وطن کی اپنے شہر کی معصوم لڑکیوں کو حلاغ کرنے کی اجازت کیسے دے سکتا ہوں تم اس بات سے خوش ہوگے تم جانتی ہو کہ مجھ پر یہ افتاد تمہاری وجہ سے پڑی قروتی میرے لئے جینے کی کوئی گنجیش نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ جان بچانے کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے ٹھیک ہے آؤ اسے نکالیں بکارن کے بعد نصیب جسم کو ریک سے نکالا گیا اسے سیدھا زمین پر لٹا دیا اور قروتی اس کے سرحانے کھڑی ہو گئی میری آنکھیں دنیا کا سب سے انوکھا منظر دیکھ رہی تھی ایک ناقابل یقین منظر قروتی کا ڈھانچہ آہستہ آہستہ تحلیر ہو رہا تھا اور اس کا سر گیب ہوا تو بکارن کا سر ہلنے لگا باقی بدن کی بھی یہی کفیت تھی ہاتھوں نے اپنی ڈیریکشن بدلی اور پھر پیاروں نے اور پوری قروتی گیب ہوئی تو بکارن نے آنکھیں کھول دی اس نے گردن گھما کر مجھے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں پیار امنڈ آیا خوش ہو ایک ناموز آواز سنائی دی ہاں قروتی اور تمہیں کسی نہ کسی جسم میں آنا تھا مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ میں نے کسی بے گناہ کی زندگی بچا لی قروتی نے کوئی جواب نہیں دیا وہ افسردہ تھی اور مجھے اس پر غصہ آ رہا تھا قروتی کا تو مسئلہ حل ہو گیا تھا اب میں رہ گیا تھا لیکن مجھے کوئی ایسا عمل نظر نہیں آتا تھا جس سے میں اپنا حلیہ بدل لوں الگرز یہاں سے نکلنا ضروری تھا چنانچہ میں قروتی کے ساتھ باہر نکل آیا ہمیں اسپتار سے باہر آنے میں کوئی دکت نہیں ہوئی تھی قروتی کا مور بھی بہتر ہوتا جا رہا تھا تھوڑا فاصلہ تیہ کیا تھا کہ وہ ہنس پڑی علی اس نے کہا ہوں تمہیں بھیک مانگنا آتی ہے جی نہیں مجھے بھی نہیں آتی لیکن مزہ آئے گا ہم بھیک مانگیں گے تمہارے ساتھ رہ کر یہی کرنا تھا میں نے کہا اور اس کی طرف دیکھا لیکن اس نے میری بات کا برا نہیں مانا تھا اور بھیکارن کے روب میں بدستور مسکرا رہی تھی میرا موڑ بھی خوشکوار ہو گیا میرے بدن پر صاف ستھرے کپڑے تھے البتہ شیو وغیرہ کافی دن سے نہیں بنا تھا مجھے کچھ سوجی اور میں ادھر ادھر نظریں دڑھانے لگا کچھ فاصلے پر مجھے ایک گلی سی نظر آئی سامنے ایک ڈھابا تھا اور یہ اس نچلے درجے کے ہوتل کا پچھلا حصہ تھا جس میں ڈھابے کے چھوٹے بچے بچے کچھے کھانے کے ڈرم پر پڑے تھے آس پاس کافی گندگی تھی آو کروتی میں نے کہا اور گلی کی طرف بڑھ گیا کوڑے کے ڈبے کے پاس پہنچ کر میں نے ایک نگاہ سے دیکھا پھر گندے گلے سڑے کھانے اور سڑے ہوئے بدبودار پھلوں کو اٹھا کر اپنے کپڑوں پر ملنے لگا ارے ارے یہ کیا کروتی کے مو سے حیرت کے آواز نکلی لیکن میں نے اپنے کپڑے خوب گندے کر لیے اور پھر سیدھا کھڑا ہو گیا کیسا لگ رہا ہوں میں نے مسکرا کر کہا گندے چھی وہ ناکس کوڑ کر بولی تمہیں بھی ایسا ہی کر دوں میں نے شرارہ سے جھک کر کہا اور وہ ہلکی سی چھی کے ساتھ پیچھے اٹھ گئی کچھ فاصلے پر ایک نلکہ لگا ہوا تھا میں نے وہاں جا کر اچھی طرح ہاتھ دھوئے اور پھر اپنی بال بری طرح منتشر کر لیے اب بھی واقعی میں پورا فقیر لگ رہا تھا کروتی نے شاید اب میرا مقصد سمجھا تھا اور اس نے پیشانی پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا اے بھگوان تم کتنے چلاک ہوا لی مجھے بکارن بنایا اور خود بکاریوں کا روپ دھارن کر لیا اب تو تم میرے پتی لگ رہے ہو پتی نہیں شوہر میں نے بھی خوش گوار ووڑ میں کہا صبح کی روشنی پھیل چکی تھی سڑکوں بازاروں میں زندگی جاگ گئی تھی ساری رات جاگنے سے طبیعت بوجل تھی ہم دونوں ایک مسجد کے سامنے ایک درخت کے سائے میں بیٹھ گئے تھکن بری طرح سوار تھی دل چاہ رہا تھا کہ لیٹ جائیں ایک گدری کا بھی انتظام کرنا ہوگا کروتی یہ کیا ہوتا ہے فاقیروں کا بیڈ روم بستر میں نے کہا اور اسی وقت ایک کار ہمارے سامنے آ کر رکھی اور اس میں سے کسی نے آواز دی اے تم دونوں ادھر آو روف نہ ہو گئی تھی یہ کیا ہوا یہ کون ہے آواز پھر سنائی دی سنا نہیں تم دونوں نے ادھر آو میں نے لذتے قدموں سے اٹھا کو روتی بھی میرے ساتھ اٹھ گئی تھی تھوڑا اور قریب پہنچا تو بس دامے ہی نکل کر رہ گیا جس چکس نے مجھے آواز دی تھی اسے میں نے پہچان لیا تھا یہ سنہہ مرہوم کا وہ رشتہ دار تھا یہ سنہہ مرہوم کا وہ رشتہ دار تھا جس کا تعارف کراتے ہوئے عبدالحکیم صاحب کے بیٹے نے بتایا تھا کہ وہ سینٹرل انٹی جنس کا چیف افیسر اشتیاق احمد ہے اور جس نے میرے چہرے کو بڑے گوھر سے دیکھا تھا لیکن کمال تھا اس شخص نے چلتی کار سے مجھے پہچان لیا دل اندر سے چیک رہا تھا کہ بھاگ جاؤں لیکن یہ بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ قدم بھی تو نہیں اٹھا سکتا کار کے اندر عبدالحکیم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اشتیاق احمد نے کہا برطن ہے تمہارے پاس اے اور میرے موہ سے بے اختیار نکلا یہ ناشتہ لے لو ہماری بچیس کا چالیسوہ ہے اس کی مغفرت کی دعا کرنا اس نے کہا ایک لمحے تو اس کی بات سمجھ میں نہیں آئی لیکن جب ان کے ملازموں نے کھانے پینے کی چیزیں آگے بڑھائیں تب سب کچھ سمجھ میں آ گیا برطن نہیں تھے اور وہ بھی انہوں نے خود دیئے اور پھر گاڑی آگے بڑھ گئی میں سناٹے میں تھا کہ جو کچھ ہوا تھا وہ اتنا انوکھا تھا کہ میرے اساب ابھی تک کشیدہ تھے کیا ہوا کیا بات ہے کروتی نے آواز دی تو میں چونکا کیا ہوا اتنے پریشان کیوں ہو گئے وہ دوبارہ بولی ان لوگوں کو پہچانا نہیں تم نے نہیں کون تھے اس نے حیرانی سے کہا اور میں اسے سنا کے گھر والوں کے بارے میں بتانے لگا میں انہوں سے کہا کہ وہ سنا کے روپ میں کئی دن ان کے ساتھ گزار چکی ہے پھر بھی انہیں نہیں پہچان سکی تو میں کون سی سنا تھی ویسے ایک بات کہوں جب میں سنا کے روپ میں تھی تو تم بہت خوش تھے پہلے تم اس کی بات نہیں سمجھا لیکن جب اس کی بات سمجھ میں آئی تو مجھے اس سے بڑی نفرت محسوس ہوئی تاہم میں انہوں سے کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا یہاں بھی مجھے عورت کی فطرت کا ایک اور اندازہ ہوا کہ وہ کسی بھی شکل میں اپنا رکیب برداشت نہیں کر سکتی اس نے پھر کہا چلو تمہارے کھانے پینے کا بندبستہ ہوا بلکل ٹھیک کہہ رہی ہو یہی کسر آ گئی تھی کہ اب خیرات کا کھانا کھاؤں میں نے تھنڈی سانس لے کر کہا تمہارا ہی شوق تھا بیکاری بننے کا میرے لیے سرد کھانے میں ایک بیکارن کی لاش رہ گئی تھی کوئی اور بھی بدل لے سکتے تھے اب بھی پیشکش کرتی ہوں کہ کوئی بہت اچھی فیملی تلاش کرتے ہیں میں وہاں کسی خوبصورت لڑکی کو تار لوں گی تمہارے بھی عاش ہو جائیں گے وہ فرمیشی انداز میں ایک آنکھ دبا کر بولی اور تم اس خوبصورت لڑکی کو قتل کرو گے میں نے کہا کیا کروں یہ میری مجبوری ہے کروتی مجھے پاگل مت کرو میں نے شدید گسے سے کہا کیوں آخر کیوں کیا تم چاہتے ہو کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے گوتم بھنسالی میرے ساتھ ایسا سلوک صدیوں نہ کرتا اگر وہ تم سے رکابت کا شکار نہ ہو جاتا آ کاش میں تمہیں قانون کے حوالے کر سکتا میں نے کہا قانون میری کیا بگاڑ لیتا تمہارے لیے ایک ایسا قید خانہ بنا دیتا جہاں تم زندہ تو رہتی وہاں سے باہر نہ نکل سکتی خام خیالی ہے تمہاری میں وہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ تلاش کر لیتی آخر میں نے اتنے علوم سیکھے ہیں وہ مجھے چھیرنے والے انداز میں بولی بکارن کی حسیت سے اس کے چہرے پر شرارت کے اثار تھے تم اب ایک بھی قتل نہیں کروگی سمجھی ایک شرط پر کیسی شرط تم مجھے اس حسیت میں بھی قبول کروگے میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے خاموش ہونا پڑا تھا وہ جو کچھ کہہ رہی تھی کر سکتی تھی اور میں اسے روک نہیں سکتا تھا لیکن میں اپنے وطن کی معصوم اور پیاری بچیوں کو موت کے گھاٹ اترتے نہیں دیکھ سکتا تھا اس لیے مجھے قربانی دینی ہوگی اپنے ذرف کی اپنے ہر احساس کی بظاہر اس بلا سے پیچھا چھڑانے کے امکان آس نظر نہیں آ رہے تھے کوئی موجزہ ہی اب مجھے اس سے بچا سکتا تھا اب تو اسے ہوش میں لانا ضروری تھا اس کے علاوہ سنہ کے رشتہ دار دیکھ کر میری جان نکل گئی تھی اشتیاق احمد انٹی جنس کا آدمی تھا اور پولس بے وکوف نہیں ہوتی اس وقت بھیک دیتے ہوئے بھی اس نے مجھے بڑے گوھر سے دیکھا تھا ممکن ہے اسے میرے خد و خال پر شک ہوا ہو اور اٹھو میں نے بدھواسی سے کہا اور کروتی چونگ کر مجھے دیکھنے لگی میں اٹھا تو وہ بھی بادل نکھواستہ اٹھ گئی بتاؤ تو کیا ہوا وہ بولی لیکن میں نے قدم آگے بڑھا دیئے تھے اس کے بعد خموشی سے میرے ساتھ چلتی رہی اور پھر اس نے کوئی سوال نہیں کیا تھا میں چلتا رہا میرا ذہن سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا میں سوچ رہا تھا کہ اب میں کہاں جاؤں پھر خیال آیا کہ کسی ایسی جگہ جہاں اور بہت سے فقیر پائے جاتے ہیں اپنے شہر سے کوئی پچاس کلومیٹر ایک ایسا مزار شریف تھا جہاں دو تین بار جانا نصیب ہوا تھا بڑے پانچے ہوئے بزرگ کا مزار تھا وہاں فقیروں کے ڈیرے دیکھے تھے مزار کے آس پاس لا تعداد درخت تھے جن کے نیچے فقیر اور دوسرے حاجت مند قیام کرتے اور وہاں کافی ڈونک رہتی بس یہ خیال میرے دل میں جڑ پکڑ گیا کہ مجھے وہاں جانا ہے جس حلیے میں اس وقت تھا اس کے لیے وہ مناسب ترین جگہ تھی پہلے جب بھی وہاں گیا تھا اپنی کار لے گیا تھا اکثر میں نے وہاں بسیں اور ویگنیں جاتے ہوئی دیکھی تھی مجھے ان بسوں کے روٹ اور نمبر بھی یا تھے چنانچہ کافی پیدل چل کر میں ان بسوں کے اڈے کے پاس پہنچ گیا اب بھی کچھ نہیں بتاؤ گے کروتی نے کہا کروتی تم جانتی ہو ہمیں پولس کا خطرہ ہے ہاں جانتی ہوں ہم ایک ایسی جگہ چل رہے ہیں جہاں اس حلیے میں آسانی سے رہ سکتے ہیں میں نے مقتصر اسے مزار کی بارے میں بتایا تو وہ ایک دم خوش ہو گئی وہاں تو میں خوشی سے جاؤں گی کوئی خاص وجہ تمہیں ان نے بتایا نہیں تھا کروتی نے کہا کیا دوبارہ بتاؤ میں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کے کہانی مجھے نہیں بھولتی جس کے ہاتھ پاؤں ٹھیڑے تھے اور جسے کسی بزرگ کے بتائے ہوئے تیل نے ٹھی کر دیا تھا میں نے تم سے کہا تھا کہ مجھے بھی کسی ایسی بزرگ کے مزار پر لے چلو ہو سکتا ہے کہ میرے لئے بھی ایسا کچھ ہو جائے مجھے ہنسی آگئی تو اس نے حیرت سے مجھے دیکھا پھر بولی کیوں ہنسی کیوں وہ لڑکی بعد میں مر گئی تھی یہی تو افسوس ہے کیا کاش یہ آسانی مجھے بھی حاصل ہوتی کاش میں بھی مر جاتی اس کے لیجے میں اتنی حسرت تھی کہ میرا دل کام کا رہ گیا قدرت اہ قدرت کتنی مہربان ہے موت بھی انسان کے لیے ایک نعمت ہے نہ ہو مرنا تو جینے کا مزا کیا بس آگئی اور ہم اس میں بیٹھ کر چل پڑے اچھا خاصہ طویل سفر تھا جو آخر کار تیع ہو گیا میں نے یہ جگہ پہلے دیکھی ہوئی تھی سب کچھ حسبے معمول تھا عقیدت مندوں کی کافی تعداد موجود تھی فقیر بھی مزار پاک پر مکھیوں کی طرح بھر بھنا رہے تھے اور لوگوں کو تنگ کر رہے تھے ہم نے بھی ایک درخت کے نیچے ڈیڑا ڈال دیا مجھے بھوک لگ رہی تھی چنانچہ میں نے کھانے پینے کی وہ اشیاء نکالی جو مجھے وہ لوگ دے کر گئے تھے پیٹ بھرا تو وہیں لیٹ گیا کروٹی نے بھی درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر آنکھیں بند کر لیں ذہن میں پھر خیالات کا چرخہ چل پڑا کاش کسی رائٹر کی بجائے کسی دفتر میں کلر کی نوکری کر رہا ہوتا یہ حال تو نہ ہوتا انہیں سوچ میں نیند آگئی جاگہ تو شام ہو چکی تھی درگاہ پر خوب رونک تھی کروٹی وہ سب دیکھ رہی تھی اور مجھے جاگتہ دے کر بولی وہ سامنے پانی ہے ہاتھ مو دھولو چشمیں جیسی جگہ تھی پانی ابل رہا تھا اور نیچے جمع ہو کر ایک چوری لکیر بناتا ہوا دور نکل گیا تھا وہاں جا کر مو ہاتھ دھویا واپس آیا تو کروٹی نے ایک دستر خامغان سا بچھا رکھا تھا اس پر مختلف چیزیں سجی ہوئی تھی نمکین میٹھے چاول کھیر کے دو پیال جلیبیاں وغیرہ جو بھی آتا ہے کچھ نہ کچھ دیکھا چلا جاتا ہے یہ تو بڑی اچھی جگہ ہے کاش میں بھی یہ سب کچھ کھا سکتی مگر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں تمہارے درمے نہیں کرتے میں نے کہا ہاں اسے پرسات کہتے ہیں وہ بولی ہمارے ہاں اسے لنگر کہتے ہیں آلی تمہیں میری بات یاد ہے وہاں بزرگ کے دوار کب چلوگے جیسے تم کہو آج ہی چلتے ہیں مگر کسی بات کی گارنٹی تو نہیں ہوتی چلو تو صحیح یہاں کچھ نہ ہوا تو کہیں اور چلیں گے ان مہراج کو تلاش کریں گے جنہوں نے ان بنجاروں کو تیل بتایا تھا کروتی نے کہا اور میں خاموش ہو گیا رات ہو گئی یہاں کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں تھی مزار پر کوالیاں شروع ہو گئی کوال سادوں پر سر ملا رہے تھے کروتی نے اس کے بارے میں پوچھا تو میں نے اسے تفصیل بتائی مزار کی بلندیوں پر جانے کے لیے تین طرف سیڑھیاں بنی ہوئی تھی سامنے والی سیڑھیوں سے ظاہرین اوپر جا رہے تھے بلندی پر پہنچ کر بہت کشادہ جگہ تھی جہاں کھوالیاں ہو رہی تھی ہم دونوں تیار ہو کر چل پڑے سیڑھیوں کے سامنے کے حصے پر داخلی دروازہ تھا جس سے ظاہرین اندر جا رہے تھے یہی مین دروازہ تھا جبکہ دوسری سیڑھییں ٹوٹی پھوٹی تھی اور ان پر اندھیرہ بھی تھا ہم دونوں مین دروازے کی طرف بڑھ گئے اب بھی ہم نے اندر قدم رکھا تھا کہ دونوں طرف سے دو غلام جو سبز لبارے پہنے ہوئے تھے نکل آئے اور ان کے ہاتھوں میں لمبی نوکدار چھڑیاں دبی ہوئی تھی جنہیں انہوں نے سیدھا کر کے ہمارے سینوں پر رکھا اور ہمیں اندر جانے سے روک دیا کافر کافر پیچھے اٹھو پیچھے اٹھو اور دونوں بیک وقت بولے کون کافر میں نے کہا یہ یہ کافر باہر جاؤ اور میں نے کہا کہ بے دین بے دین مشرک مشرک پیچھے اٹھ جاؤ لوگوں کو یہ پتا چل گیا کہ تم مزار پاکو نا پاک کرنے جا رہے ہو تو تمہیں مار مار کر ہلا کر دیں گے چلو باہر نکلو انہوں نے چھڑی سے اتنا دباؤ ڈالا کہ مجھے سینے میں سخت تکلیف کا احساس ہوا ہم باہر آ گئے کروتی بھی سکو بھی صورتحال سمجھ آ گئے تھی اس نے حیرانی سے کہا کہ انہیں کیسے پتا چل گیا کہ میں ہندو دھرم سے ہوں یہ مزار پاک ہے یہاں کیا کیا ہے کوئی نہیں جانتا میں نے کہا اور پھر بات ہندو مسلمان کی نہیں ہے بہت سے مدار پر ہندو عقیدت مند بھی جاتے ہیں اور مرادیں پاتے ہیں لیکن تمہارا ماضی جادو ٹونوں سے بھی منسلک رہا ہے اور جادو ہر مذہب میں حرام ہے اور تمہیں کی روک دیا گیا تم تو مسلمان ہو مجھے آج ایک اور گمہ ملا ہے کروتی میں نے مقموم لہجے میں کہا کروتی چونکر مجھے دیکھنے لگی پھر بولی کیوں تمہیں کیا ملا تمہارے ساتھ رہ کر میں بھی بے دین اور مشرق ہو گیا اہ میرا ایمان بھی گیا میں نے مقموم لہجے میں کہا بات سچ تھی نادانستہ ہی سہی کروتی کے ساتھ رہ کر میں نے جو کچھ کیا تھا وہ میری نگاہوں کے سامنے تھا ہم مایوس وہاں سے واپس چل پڑے اچانک کروتی نے کہا علی ہم بابا دوار ضرور جائیں گے وہ دوسری سیڑیاں ادھر تو کوئی بھی نہیں ہے اور وہاں اندھیرہ بھی ہے میں اس نے اُزم سیڑیوں کی طرف اشارہ کیا جن کا تذکرہ میں کر چکا ہوں وہ بری طرح ٹوٹی پھوٹی ہیں ادھر سے کوئی اوپر نہیں جاتا ہم جائیں گے یہ غلط ہوگا کروتی مجھے منع کر دیا گیا ہے میں یہ گناہ نہیں کروں گا میں کروں گی اور میں ان سیڑیوں سے اوپر جاؤں گی پہلے میں جاؤں گی اور اگر میں اوپر پہنچ جاؤں تو پھر تم بھی آ جانا اس نے مو ادھر کرتے ہوئے کہا اور میں نے اسے بہت سمجھایا مگر وہ نہ مانی میں نے دل میں سوچا کہ بھاڑ میں جائے مرتی ہے تو مرے اسے جو بھی نقصان پہنچا اس کی وجہ میں نہیں ہوں گا وہ سیڑیوں کے پاس پہنچ گئی اور پھر اس نے پہلی سیڑی پر قدم رکھتے ہوئے میری طرف دیکھا اور اوپر چڑھنے لگی میں نیچے کھڑا اسے اوپر جاتے دیکھتا رہا اوپر بلکل اوپر اور مزارے پاک گمبت پر روشنی کے بلب لگے ہوئے تھے جن سے کچھ روشنی اس طرف آ رہی تھی وہ کوئی بیس فٹ اوپر پہنچ گئی اچانک میں نے اسے تھٹکتے ہوئے دیکھا اور پھر تھنکنی کی وجہ بھی مجھے نظر آ گئی وہ ایک کالا ناغ تھا جس نے اس کا راستہ روکا تھا کروتی ہو گئی تھی کالے ناغ نے پوری سیری پر اپنا پھن پھیلا رکھا تھا اچانک مجھے کروتی کی آواز سنائی دی میں بابا دوار ضرور جاؤں گی ناغ مہراج زیادہ سے زیادہ تم مجھے دس لوگے مگر میرا کیا بگڑے گا تم اتنا بھی جانتے ہو کہ میں عمر ہوں لیکن اس کی عمرتہ دھری کی دھری رہ گئی سامپ نے اپنا پھن اونچا اٹھا کر اس کے سینے پر مارا اور میں نے اسے فضاء میں اچھلتے ہوئے دیکھا وہ بیس فٹ کی بلندی سے نیچے آ رہی تھی میں جلدی سے ایک طرف ہٹ گیا کہ کہیں میری ہڈیاں پسلیاں ایک نہ ہو جائیں وہ دب سے نیچے آ گری اور تب میں آگے بڑھ کر اس کے قریب پہنچ گیا میں نے منع کیا تھا کروتی آؤ اٹھو تمہیں چوٹ تو لگی ہوگی میں نے اسے ہاتھ کا سہارا دینا چاہا مگر اس نے قبول نہیں کیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی چوٹ لگی ہے میں نے پھر پوچھا نہیں وہ جھٹکے در آواز میں بولی اور اٹھ کھڑی ہوئی بیس فٹ سے گری تھی اور انسانی بدن میں تھی چوٹ لگنا تو فطری بات تھی مگر وہ بھی ہٹ درم تھی اس نے میرا سہارا بھی قبول نہیں کیا اور آگے بڑھنے لگی اور میں اس کے ساتھ ساتھ چل پڑا تھا وہ درخت کے پاس نہیں رکی جہاں میں نے پڑھاؤ ڈالا تھا سنو کروتی میں نے اسے آواز دی خموشی سے میرے ساتھ چلے آؤ اور اس کی آواز میں ایک تحکم تھا میرے قدم روک گئے مجھے اس کے لہجے پر غصہ آ گیا تھا میں اس کا محکوم تو نہیں وہ تھوڑی سے آگے نکل گئی اور پھر اسے احساس ہوا کہ میرے قدم اس کے ساتھ نہیں اٹھ رہے اور اس نے رکھ کر مجھے دیکھا اور بولی ارے کیا ہوا کہاں جا رہی ہو آگے کہیں رکیں گے کیوں یہاں کیوں نہیں میں نے سرد لہجے میں کہا اور وہ مجھے دیکھتی رہی پھر ہنس پڑی بڑے کھٹور ہو تم مجھے بد صورت بکارن بنا دیا اور خود کیا میں نے بد دستور گستے سے کہا اتنے کہ اتنے سندر ہو اور وہ پیار بھری نظروں سے مجھے دیکھتی ہوئی بولی عورت کیا شاہ ہے برے حالات سے گزر رہی تھی کچھ سے کچھ بن گئی تھی بیز فٹ کی برندی سے نیچے گری تھی لیکن نہ جانے اس وقت اس کے اسے میرے کون سی بات پسند آ گئی کہ ایک دم عورت بن گئی تھی اور اس کے چہرے پر عجیب سے تاثرات ابرے تھے آونا اس نے ناد بھری انداز میں کہا اب کہاں جا رہی ہو بس تھوڑی دور یہاں کیوں نہیں اب یہاں کیا کریں گے جس کام سے آئے تھے وہ تو نہیں ہوا بابا جی نے سوئیکار نہیں کیا ہر کوشش کر لی اب یہاں نہیں رکیں گے میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے قدم آگے بڑھا دیئے وہ پتہ نہیں ان راستوں کے بارے میں کیسے جانتی تھی ہم بہت دور نکل آئے میں بری طرح تھا گیا تھا ایک جگہ میں رو گیا تو وہ بھی رو گئی میں تھا گیا ہوں کو روتی اب آگے نہیں جاؤں گا ٹھیک ہے اس نے کہا اور ہم ایک جگہ منتخب کر کے بیٹھ گئے اس نے کہا بھوک لگی ہے نہیں میں نے جھٹکے دار آواز میں کہا اور وہ پھر ہنس پڑی اتنے اونچے سے میں گریوں ہوں اور ناراض تم ہو رہے ہو میں نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا ایک عجیب سی شرم کا احساس ہو رہا تھا کہ وہ ہندو تھی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتی تھی اور مجھے اس مزار پاک پر اسے لے جانا ہی نہیں چاہیے تھا پتہ نہیں دل میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کوئی میرے اندر کہہ رہا تھا کہ تمہیں ایک گندی اور ناپاک روح کو مزار مقدس پر لے جانا ہی نہیں چاہیے تھا خود تمہارا بھی ایمان خراب ہو چکا ہے میں نے اس بات کو دل سے قبول نہیں کیا تھا اچانک اس نے مجھے آواز دی آلی ہوں میں نے بھاری لہجے میں کہا ایک بات کہوں بولو میں نے ہندو درم کا اپمان تو نہیں کیا ہے کیا مطلب تمہارے درم کے بزرگ نے تو میری مشکل دور نہیں کی لیکن ہمارے درم میں بھی تو بھگت ہوتے ہیں درماتمہ ہوتے ہیں سادو سنیاسی ہوتے ہیں اور کالے جادو والے بھی ہوتے ہیں کیوں نہ اب کسی ایسے مہاتمہ کو تلاش کیا جائے تم چاہو تو ایسا کر لو صرف میں تو پھر کیا نہیں تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا اور ایسی باتیں مت کرو میں تم سے دور بھی ہو گئی تو بھی اب تو تم مجرم بن گئے ہو تمہارے اپنے ہی تمہیں جیتا نہیں چھوڑیں گے تو پھر میں تو پھر بھی تمہارے لیے کچھ نہ کچھ کرتی رہوں گی مجھ پر احسان مت رکھو پریم احسان نہیں ہوتا میں تم سے پریم کرتی ہوں اس نے کہا میں خاموش ہو گیا ایک طرح سے ٹھیک کہہ رہی تھی میرے پاس اب کیا رہ گیا تھا سوائے اس کی جان بچانے کے لیے چھپتا پھروں نہ زشان رہا نہ آلی بہت دیر گزر گئی تو میں نے کہا تو تم اب کسی مہاتمہ کو تلاش کرو گی ہاں کہاں ملے گا وہ تمہیں تلاش کرنے سے تو بگوان بھی بل جاتا ہے اس نے کہا اور دوسرے دن ہم پھر چل پڑے فقیروں کے تو بڑے مزے ہوتے ہیں یہ اب پتا چلا تھا ہم ترس کھا کر اور خدا کے خوف سے انہیں اپنی ضرورتیں رو کر دیتے ہیں اور یہ عیش کرتے اور ہم پر ہنستے ہیں ہمیں بھی خوب بھیک مل رہی تھی حالانکہ ہم ہٹے کٹے تھے کسی سے مانگتے بھی نہیں تھے میرا دل ہر وقت کرتا رہتا تھا اہ کیا حسین زندگی تھی اور اب وادشان علیوہ اوارہ گردی صرف اوارہ گردی کہیں بھی بصیرہ کر لیتے کہیں بھی نکل چلتے میری حالت بھی بس عجیب تھی کبھی کوئی پولس والا نظر آ جاتا تو جان نکلنے لگتی حالانکہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا لیکن میں جانتا تھا کہ اگر پکڑا گیا تو اس بار فانسی کی سزا سنائی جائے گی ان سوچوں کے درمیان دم گھڑتا تھا کام بخت کروتی ان حالات میں بھی خوش تھی اور مجھ پر اپنے اداوں کے تیر برساتی رہتی تھی اس دن بھی ہم ایک بستی کی طرف سفر کر رہے تھے اب کہیں ایک جگہ تو ٹکتے نہیں تھے بس کروتی کو کسی بھگت کی تلاش تھی اور مجھے زندگی کی اس دن ہم نے ابتدا میں ایک بس سفر شروع کیا تھا ہم ایک بستی جا رہے تھے جس کے بارے میں ہمیں معلوم ہوا تھا کہ بس راستے میں خراب ہو گئی بستی زیادہ دور نہیں تھی اس لئے بس کے مسافروں نے بس ٹھیک ہونے کا انتظار نہیں کیا اور چل پڑے ہم دونوں بھی چل پڑے تھے لیکن تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ بارش شروع ہو گئی ہم پریشان ہو گئے اور پھر ایک ٹوٹی پوٹی عمارت نظر آئی اور ہم اس کی طرف دوڑے عمارت بہت پرانی اور کائی زدہ تھی لیکن اس میں بارش تے پناہ مل گئی اور ہم دونوں ایک چھت کے نیچے بیٹھ گئے بارش کا زور بڑھتا گیا اور پھر کسی اور نے بھی اس عمارت کے نیچے پناہ لی یہ ایک جھٹا دھاری سادو تھا کروٹی اسے دیکھ کر خوش ہو گئی اور اس نے آگے بڑھ کر کہا جے رام جی کی مہراج جے درگا کنڈنی جے کرم کنٹھالی آپ درگا پنٹ سے ہیں کروٹی نے پوچھا ہاں درگا مائی کا درست بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر مہراج تو کون ہے سادو نے پوچھا بس ایک دکھوں کی ماری ہوں جیون کو روگ لگیا ہے کسی رشی منی کی تراش میں ہوں پندر تلک کشوری سے بڑا وردانی کون ہو سکتا ہے دیوی ان کے پاس سارے دکھوں کے علاج ہیں اچھا کہاں ملیں گے پندر تلک کشوری یہاں سے زیادہ دور نہیں ہیں میں انہی کے دوارے جا رہا ہوں راستے میں برکھا رانی آ گئی اور میں یہاں گس گیا سادو نے بتایا وہ بھی درگا پہ تھی ہیں کروٹی نے پوچھا پکے درگا پہن تھی پر تمہیں کیا روگ ہے دیوی آپ مجھے ان سے ملا دیں گے مہراج کروٹی نے سادو کی بات کا جواب دینے کی بجائے پوچھا ادھر ہی جا رہا ہوں میرے ساتھ چل پڑنا سادو نے کہا رات ہو گئی سادو ہم سے دور ایک کونے میں پڑھ کر سو گیا اور ہم دونوں نے بھی ایک گوشہ اپنا لیا میں نے کروٹی سے پوچھا تم تلک کشوری کو اپنے بارے میں کیا بتاؤگی پہلے تو یہ دیکھوں گی کہ وہ خود کتنا گیانی ہے میرے بارے میں اس کا گیان سے کچھ بتاتا ہے یا نہیں اور پھر کوئی فیصلہ کروں گی یہ درگا پینتھی کیا ہوتا ہے پینتھ مسئلہ کو کہتے ہیں کالے جادو کے کئی مدارج ہوتے ہیں اور اسے سیکھنے والے جادو کے دیوی دیوتاؤں کے داس ہوتے ہیں اور ان کا واسطہ کالے جادو کے تمام اسثانوں سے پڑتا ہے پہلے درجے کے ویر چھربر بیر مجھیروں لونہ چماری سرکٹے پھر پدما شنکھا اور کنڑوے بھوت اور چڑیل دوسری آتھمائے ہوتی ہیں جس طرح کالی دیوی کلکتے والی کالے جادو کی کھنڈولی ہے اسی طرح درگا دیوی کا پینتھ الگ ہے اور دونوں ایک دوسرے سے الگ ہیں تو تلک کشوری کالے جادو والا ہے ہاں میں خاموش ہو گیا پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا ہے پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے دوسری صبح بارش رو گئی تھی ہمارے پاس کھانے پینے کی کچھ چیزیں تمہیں جو ہمیں خیرات میں ملی تھی کروتی کو تک کچھ کھانے پینے کی حاجت نہیں ہوتی تھی میں نے کچھ کھایا پیا اور اس کے بعد ہم سادو کے ساتھ چل دئیے سفر زیادہ لمبا نہیں تھا دوپہر کے وقت ہم اس پرانے مندر کی عمارت کے پاس پہنچ گئے جو ویرانے میں تھی اور بہت بہانک نظر آ رہی تھی یہ تلک مہراج کا اسطحان ہے سادو نے بتایا وہ یہاں رہتے ہیں ہاں پاتال میں پاتال میں ہاں مندر کی اس عمارت کے نیچے تیا کھانا ہے اور وہی رہتے ہیں ہمیں ان کے پاس لے چلیے مہراج تھوڑے سما بھی تالو سورج ڈوب جانے دو سادو نے کہا مندر کی اس بہانک عمارت کو دے کر میرے دل پر وحشت تاری ہو رہی تھی لیکن بس تقدیر پر گزارا کر رہا تھا جو بھی تقدیر میں لکھا ہو شام ہو گئی اور سادو ہمیں تلک کشوری سے ملانے لے چلا مندر کے ایک گوشے میں نیچے جانے کے لیے سیڑیاں بنی ہوئی تھی سادو نے کہا کہ میرے پیچھے پیچھے آ جاؤ یہ کہہ کر وہ تیہ کھانے میں اتر گیا میں اور کروتی اس کے پیچھے پیچھے چل رہی تھے